پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آواز مجھ بڑھا نا 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 تمہیں کماری تو قریب ہے آواز پہ مجھے بھاری رہنا چاہیے آواز اس کی مجھ پہ بھاری نہ ہو جائے اپنے حبیب کی امت میں اولیاء اللہ کا سلسلہ شروع فرمایا انہی اولیاء اللہ نے اللہ نے ایسے ایسے مرتبے والے اپنے دوست پیدا فرمائے جن کے مرتبے کو عام انسان نہیں پہچھان سکتے مجھے صرف اتنا معلوم ہے جو کام دنیا والے اپنی پوری طاقت لگا کے اپنے اڑو اور پرماڑو کا استعمال کر کے صدیوں میں نہیں کر پاتے ہیں شتابدیوں میں بیٹھے 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 کہ جو دنیا کے لوگ اپنی طاقت استعمال کر کے اور اپنی جدیڈ ٹیکنالوجی استعمال کر کے جدیڈ ٹیکنالوجی میں سب سے اپ ہے اس وقت فرماڈو اسے استعمال کر کے صدیوں میں نہیں کر پاتے یہ اللہ والے اپنی نظر کرم سے ان سے بھی بڑے کاموں کو ایک لمحے میں کر دکھاتے ہیں اس کے ایک مثال آپ کو دیکھیں وہ غور سے سنیے گئے آج سے تقریباً آٹھ دس سال پہلے کی بات ہے میں خود علیگر گیا تھا علیگر یونیویسٹی میں وہاں کے پروفیسر صاحب سے مجھے ایک خاص موضوع پر ٹاپک پر گفتگو کرنا تھی میری ان سے ملاقات ہو گئی وہ ان سے باتچیت کرنے لگا اور اسی باتچیت کے درمیان مجھے ان کی لیبرٹی میں ان کی پریوک شالہ میں ان کی تجربے گاہ میں ایک قد آدم تصویر چسپاں نظر آئی تو میں نے پوچھا کہ یہ تصویر کس کی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تصویر ہمارے استاد کے بھی استاد کی تصویر ہے یعنی ہمارے باس کے بھی باس کی تصویر ہے میں نے کہا یہ کون تھے کیا تھے بولے یہ آکسفورڈ یونیویسٹی لندن سے فیزکس میں پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے یعنی دوکریٹ کی ڈگری حاصل کر کے آئے تھے لندن سے پڑھ کے آئے تھے بہت قابل تھے مگر ایمان کا سعودہ کر کے آئے تھے دہریے بن کے آئے تھے خدا تک کا انکار کرتے تھے کوئی نے قرآن سناتا تو قصے اور کہانی کہہ کے اسے ریجیکٹ کر دیتے تھے سرکار کا فرمان سناتا تو اسے بھی مسترد کر دیتے تھے مگر ان کے بچپن کے دوست تھے غریب بھر میں پیدا ہوئے تھے تو باپ نے مدرسے میں داخل کرا دیا تھے وہ حافظ قرآن بن گئے اس کے بعد عالم دین بن گئے یہ ماندار گھر کے تھے سی بی ایس سی بورڈ میں داخل کرا آئے گئے پڑھتے پڑھتے لندن پہنچ گئے مگر جان کر مرنے وہ بچپن کے دوست عالم دین ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے کیونکہ بچپن کی محبت بڑی علمیلی ہوتی ہے آسانی سے جاتی وہ آتے تھے ان صاحب کو سمجھاتے تھے مگر وہ ملا جی کہہ کے ان کی بات ٹال دے تھے مگر وہ بے چینگ بہت تھے میرے بچپن کا دوست ہے گلی محلے میں کھیلتا تھا اب یہ دہریہ ہو گیا جہنم میں جلے گا مجھے تکلیف ہوگی میں کون سا راستہ نکالوں کسے راہ راست پلاؤں اچھا یہ جندو جہتو کرنی چاہیے اپنا اگر کوئی بگڑ جائے ایسی چھوڑ دو گے کٹری کا کلو بننے دے ہوگی انتھت کوشش کرنا چاہیے کہ بگڑے ہوئے کو راہ راست پر لائے جائے جائے کوئی اچانک ایسا دوست بن جائے جو اسمیک پھیتا ہے ڈرنگ کرتا ہے تو کیا آپ بھی اسی جیسے ہو جاؤ گیا نہیں ام مل لگ گیا نا تو اپنے راستے پلاؤ جب وہ کسی غیر راستے پہ جاتا ہو اور ازان کی آواز آ جائے تو بازو پکڑ کے کوئی میرے دوست اس سے ہم من لگ گیا ہے اب تیرے بغیر تو جنت میں بھی اچھا نہ لگے گا چل خدا کے گھر سے بلاوا آ گیا ہے رب کو راضی کر لیا جائے تاکہ جنت کی بہاروں میں جگہ میں کوشش کرنا چاہیے یہ کہہ کے نہیں ٹالا جا سکتا کہ بگل گیا تو بھاڑ میں جائے خدا نہیں پوچھے گا کہ تیرے ساتھ رہتا تھا تو تو نے کیا کیا پوچھے گا نا تو جواب تو ہوگا نہیں پھر جواب کے دوگ پر کھٹائی ہو تو وہ عالم دین لگے ہوئے تھے گھر میں بیٹھے بیٹھے منتھن کر رہے تھے کہ کیسے راہ راست پلاؤں پلاننگ کر رہے تھے ایک بات ذہن سے ٹک رہی کہ یار یہ میرے سمجھائے تو سمجھتا نہیں میرے مانائے تو مانتا نہیں کیوں نہ اسے بریلی بریلی میں عالی حضرت کے شہزادے حضور مفتی آزم ہند کی بارگاہ میں لے کے چلوں شاید اس کے فیزکس کا نشہ اتر جائے شاید اس کی دہریت کا مڈر ہو جائے اندر دل سے آواز آئی کہ یار کام ہو جائے اچھا 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 ایسا ہوتا نہیں جو کام ہونے والا ہوتا ہے نا تو دل سے آواز آنے لگتی ہے کہ یار کام ہونے والی بات کا آغاز ہونے لگتا ہے اب جنگ میں اٹھے بیوانگی مستانگی میں اٹھے ای 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 ایو میں کلاس لے رہے تھے وہ پہنچ گئے بولے بل پروفیسر صاحب گھرا تھوڑی دیر رکو بولے ملاجی تم تو اس وقت میں آتے نہیں تھے آج غیر وقت میں کیسے آگئے بولے امرجنسی میں آیا ہوں امرجنسی میں آیا ہوں بولے بولو بولے یار بریلی چل گا پروفیسر صاحب بڑا ذرا گردن چھکا گیا بولے کیوں بولے ایسی گھومنے چلنگے تو بولے اب تک مجھے یہ شکتہ کہ مولویوں کی ٹولی پاگل ہوتی ہے آج یقین ہو گیا کہ یہ مکمل پاگل ہوتی ہے بریلی میں بھومنے کیلئے کیا رکھا کوئی پکنے کے ستھل تو ہے نہیں اچھا بولے بھومنے کے ارادے سے آئے ہو تو چلو بولا جی اس بار میں لندن جاں گا تو میرے ساتھ چلنا میں لندن میں تمہیں وہاں کی فلک گوسٹ بیلڈنگیں دکھاؤں گا وہاں کے اوور بریج دکھاؤں گا وہاں کے پارگوں میں بھومنگے اور وہاں کا حسن دیکھا اچھا یہ یوروپ بغیر آنے اور ہم بھی کا اور ایسٹریلیا کبھی چلے گئے تو ایسا لگے گا کہ دنیا میں نہیں ہے یہ جو اپنا پیارا بطن ہے جسے ہم بھارت برش کہتے ہیں جسے تن کے گورے من کے کالے انڈیا نام دیکھے گئے ہیں اس سے اچھی زمین تو دنیا میں کہیں مگر ان پاکھنڈی نیتاؤں ہیں چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں نیتا گیری میں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ نیتا کھا گئے اس ملک کو اسی تک میں لگے رہے کہ اس کا کیسے بگاڑا جائے اور اس کا کیسے بنا عید ہے یہ فنڈے پیدا کرتے ہیں بوٹ کے لئے این آر سی لانگے تو بوٹ کے لئے سی اے اے کا اعلان کرنگے تو بوٹ کے لئے بس اسی چکر میں لگے رہے اور یہ ملک پچھڑتا چلا گیا ہم نے تو دہلی میں اعلان کیا تھا تم سے نہیں سمل لیا ہے تو آؤ ہمارے حوالے کرو اگر امریکہ اس کے پیروں میں نظر نہ آئے تو پھر بات ہی کیا ہے میں نے تم سے سمل نہیں رہا ہے بہت دن ہو گئے پانچ سال کے لئے ہمیں دے دو اگر پیرس نہ بنا دیں تو نام نام تو بولیں لندن چلنا بھئی بھری لینے جاؤں اور اگر ہندوستانی میں گھومنا آنا تو کشمیر چلنگے حضرت بل دیکھنگے نشات گارڈن دیکھنگے شالی مارک دیکھنگے ڈھل جیل دیکھنگے وہاں کی خوبصورت پہاڑیاں دیکھنگے اور وہاں کے باغیچوں میں لٹے ہوئے خوبصورت سے سیو دیکھنگے بھئی میں بھری لینے جاؤں گا اور اگر اسی لین پہ چلنا تو نینی تال چلنگے اللی تال ملی تال دیکھنگے باغیشور چلنگے الموڑا چلنگے رانی خیت چلنگے بھوالی چلنگے تو وہ آلے میں دین بولے کہ فسگی چڑیا جالگے بولے بھئی پروفیسر صاحب نینی تال بھی چلنگے باغیشور بھی چلنگے رانی خیت بھی چلنگے الموڑا بھی چلنگے بھوالی بھی گھومنگے مگر علیگٹ سے کوئی بائی پاس ہے نہیں بریلی ہوگی تو چلنگے باغ 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 کیا کہنے ہیں زندہ باغ زندہ باغ تب بولو چلو یار بریلی بھی چلنگے بیٹھ گئے وہی کوئلے والی چلنے والی گاڑی جو آگے کے تو تین ڈنگوں کو کھالا کر دیتی تھی ایک سو سٹھ سٹھ کلومیٹر کا سفر سات گھنٹے میں تیہ ہوا پروفیسر صاحب کی آدھی کمرٹ پھلٹ گئی اترے نینی تال کھننے کا ارادہ تھا بریلی جنگشن کو اتر گئے رکشہ ملا یا تانگا اس میں بیٹھ کے آلہ حضرت کی حویلی پہنچ گئے سو دا گران پہنچ گئے یعنی کے رضا نگر اور حضور مفتی آدم ہند علیہ الرحمت اور ردوان کی بارگاہ میں ملاقات کی ارضی لگائی سلک بھیجی اندر سے نکٹے جواب آیا بولے آج ملاقات نہیں ہو پائی بولے والے مدین بولے بجلی گر گئی میرے اوپر یہ نیم چڑا دہریہ پہ مشکل تمام تو پٹا کے لائے گیا آئیے دوبارہ کیسے آئے بولے صاحب کیوں ملاقات نہیں ہو پائے گی کہ حضرت لمبے سفر پہ جا رہے ہیں ٹرین کا وقت ہونے والا ہے پھر دوسری سلپ لکھی کہ حضور وقت دے دیں چاہے پانچ ہی ملکہ دے دیں اب مصمت جواب آیا بولے آجاؤ پانچ منٹ کا وقت اب اس پانچ منٹ میں دو منٹ تو اندر تک پہنچنے میں اب دو منٹ آمنہ سامنا ہوا ایک نیم چڑے دہریہ کا اللہ حوالے سے اب دو منٹ میں کتنی بات ہو گئی ہوں گی تم بھی جانو اور ہم بھی جانے سب اپنی لوگ دو منٹ کے بعد واپسی ہو رہی تھے ابھی مین گیٹ پہ نہیں آئے تھے کہ اس نیم چڑے دہریہ نے اپنے بچپن کے دوست عالم دین کے کاندے پہ ہاتھ رکھ کے روک لیا بولے رکجہ میرے یار کیا بولا رکجہ میرے یار بولے کیا ہوا بولے اب تک میں نے سنا تھا کہ علم سینہ بھی کوئی علم ہوتا ہے ٹرانسفر ہونے والا علم علم لدنی بھی کوئی علم ہوتا ہے بولے اس دو منٹ میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیا بولے پھر ریزلٹ پھر نتیجہ بولے نتیجہ سن لے اب میری پوری زندگی اللہ اللہ بول کے گھدرے گا بولے نتیجہ سن لے نرائے تک میں نرائے سالہ نرائے دو حضور نکیہ آدمِ ہیند حضور نکیہ آدمِ ہیند نرائے تک میں یار ایک ساتھ ہی رکھ دیا کرو یہ گل کے کیوں دے رہا ہو جسے جو دینہ وہ یہ محبت سے رہا ہے جالوں میں مجھے مت محصوں میں فقیرہ فقیری میں سکون دل بہت ہے فقیری میں سکون دل بہت ہے اور یہی دولت مجھے حاصل بہت ہے اور شرافت پھر رہی ہے سر جھکائے تو یہ تانے ہیں کہ یہ گل دل بہت ہے مگر تمہارے آنسوں سے پرنا ہوگی تمہارے آنسوں سے پرنا ہوگی میرے زخموں کی گہرائی بہت ہے بولے ہم میری پوری زندگی فیزک کی ریسرچ میں نہیں بلکہ قرآن کی تحقیق میں گزرے گی بولے اور بول مدہ آرہا ہے بولے اب سن لے ہم میری پوری زندگی پنج وقتہ نماز پڑھ کے گزرے گی بولے یہ بھی سننا چاہتا تو یہ بھی سن لے آپ میری پوری زندگی چہرے پہ نورانی داری سجا کے گزرے گا اچھے ایک بات بتاؤ یار جانبال با سوچ کے بتے بڑے دو منٹ میں کسی کو کتنا پڑھایا جائے بڑے سے بڑا اتالیر بڑے سے بڑا سیچر بڑے سے بڑا ماسٹر بڑے سے بڑا فلاسفر دو منٹ میں کسی کو کتنا پڑھا دیا ہے نہیں پڑھا سکتا نا حلبے پڑھا دیا ہے یہ بات بلکل سمجھ داری تھی تم نے کہ دو منٹ میں پڑھایا تو نہیں جا سکتا مگر دو منٹ میں پڑھایا تو جا سکتا مگر یار جب دنیا والے پلاتے ہیں تو پیالوں سے پلاتے ہیں اور جب اللہ والے پلاتے ہیں تو نظروں سے پلاتے ہیں پیالے سے پیو ہی کا تو کوئی بھی ترشی نشا اتار دیتی ہے مگر جب اللہ والے نظروں سے پلاتے ہیں تو اس کا نشا دنیا کی کوئی ترشی نہیں اتار پاتی ہے اسی نشے میں جھومتا ہوا دیوانہ جنت کی باہروں میں جگہ پاتا ہے ایک سلو ٹون میں شیر بھی کھلتا ہے سلو والی میں جیسے آپ کے دل کو تو نہیں چھوے گی مگر شیر سننگے تو ہو سکتا دل پہ ٹیٹ ارے تے باہ سے منگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے ارے توہید کی میں پیانوں سے نہیں ارے نظروں سے پلائی نارے تکبیر نارے رسالت مسرکِ عالی حضرت علماء شکیل احمد صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ بھائی نظروں سے پلانے والے لوگ ہیں یہ توپ چلانے والے لوگ نہیں ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے لوگ کہتے رہے کہنے سے کیا ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ کرنے سے ہوتا ہے لوگ کہتے رہے کہ اسلام سلوار سے پھیل ہے ایک نے تو یہاں تک لکھا ایک رائٹر نے کہ جب مسلمان پرور ہندوستان میں آیا تھا تو گھوڑے پر سوار ہو کے آیا تھا ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آیا تھا اس پگلے سے کوئی یہ تو پوچھ لے تھا پھر بھوڑا کار سے چھلایا تھا جب ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں قرآن تھا تو بھوڑا ہینڈل کیسے کیا جاتا اب پاگلپن میں ہے نا تو وہ تو کچھ بھی لکھ سکتا ہے کچھ بھی بول سکتا ہے مگر حقیقت یہ ہے قسم پروردگار کی ہم تلوار لے کے نہیں آئے تھے ہم اسلام کا سچا کردار لے کے آئے تھے اور یہ بات تو کمکل والے بھی جانتے ہیں کہ تلوار سے سر جیتا جاتا ہے تلوار سے دل نہیں جیتا جا سکتا دل تو پیار سے جیتا جاتا ہے سچائی سے جیتا جاتا ہے اور اسی سچائی نے دنیا کے کونے کونے تک اخلام پہنچا ہے اتھیاس کا وہ پنہ ہلتا ہے دیکھو اپنا کلچر پر اپنا تاریخ کا مطالع کیا کرو تاکہ پتا چلے کہ تم کیا ہو اور کسی سائل کا جواب بھی دے جب کل کوشن مار بھاگا ہے تو پر اس کا انکر بھی آپ کو پاس جب اپنا یہ بھارت جب اپنا یہ ہندوستان بہت سکڑوں میں بٹھا تھا بہت رجوالے تھے اس ملپل کوئی جیلپور کا راجہ کوئی جیلپور کا راجہ کوئی کوٹے کا راجہ کوئی بھندی کا راجہ کوئی دلی کا راجہ اور کوئی اجیر کا راجہ ہوتا تھا اسی دمانے میں افغانستان سے ایک سورمہ اٹھا تھا جیسے تاریخ میں محمد شہاب الدین محمد غوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے چلو گھر کی پھونٹ سے فائدہ اٹھانگے چلا تھا فوج لے کے چلا تھا تیز روک روڑے لے کے چلا تھا کڑیل جوان لے کے چلا تھا اور اس نے اٹھے ایک اجمیر کے راجہ پرخی راج کیا تھا اور اجمیر کے راجہ پرخی راج نے اس کے دانت ہٹے کر دیئے تھے اور اسے میدان چھوڑ کے بھالنا پڑا تھا جب وہ بیٹ ہو رہا تھا جب اس کی فوج شکر سے فاش کھا کے واپس جا رہی تھی وہ جا رہے تھے اور میرے خواجہ جوان لمری میں ہندوستان تشریف یہ تلوار والے جا رہے تھے اور ایک اللہ والا شاہ بدین محمد غوری کی فوج کے قریب سے جب گزر ہوا فوجیوں نے دیکھا کہ اتنا حسین چیز رہا جس کی طرف دل کھشتا ہے نظریں اس کے چہرے پہ ٹکتی نہیں ہیں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نہتا دیوانگی میں اس کا ٹارگیٹ اس کا نشانہ ہندوستان لگتا ہے روک نہیں ہے اے حسین و خوبر و جوان کیا ارادے ہیں بولے ہندوستان جا رہا ہوں بولے مت جانا بولے کیوں بولے وہاں ہم کو بودھلا کہکے مار دیا جاتا ہے بولے میرا راستہ چھوڑ دے میں جا تھوڑی رہا ہوں مجھے بھیجا گیا بولے تمہیں بھیجا گیا یا تم جا رہے ہو مجھے اس سے مقصد نہیں ہے مگر نہتے جا رہے ہو چلو چلے جانا مگر ہمارے شہشاہ سے ملاقات کرلے بولے چلو تمہارے بادشاہ سے بھی ملاقات کرتے ہیں ایک خوبصورت سے خیمے کا پردہ اٹھا کمانڈر میں جاکا حضور والا ذرا اس چہرے پر نظر تو کرو نظر ٹھک جائے گی بولے اتنا حسین چہرہ اور کونہ ہو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ ادھر پیدا ہوا شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے بولے کیا نام ہے صاحب زادے تمہارا بولے مہین الدین نام ارادہ کیا ہے بولے اندوستان بولے واقعی جاؤ گے بولے یقین ان جاؤ گے بولے نہتے ہو بولے جی بولے تو چلے جانا پہلے ہمارے تیز رو گھوڑے دیکھو چمکتی دمکتی تلواریں دیکھو یہ لٹکے ہوئے نیزے اور بھالے دیکھو یہ خونی ہاتھی دیکھو اور یہ کڑین جوان دیکھو بولے کیا دکھانا چاہتے ہو بولے میں دکھا کے یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ تلوار لے کے گیا تھا تو مجھے بیک ہونا پڑا تم تو نہتے جا رہے ہو مٹھی بر بالو ڈال ڈال کے دبا دیں گے تو میرے خواجہ کا جواب سنو مہین الدین چشتی کا جواب سنو انہوں نے جواب دیا تھا شاہد الدین محمد غوری تیرے اور میرے جانے میں بڑا فرق بولے کیا فرق ہے کہا تلوار پہ بھروسہ کر کے گیا تھا میں اپنے پروردگار پہ بھروسہ کر کے جانا میرے پاس دو چیزیں ہیں جو کبھی میدان ہارتی نہیں میرے سر میں میرے رب کا سودا ہے میرے دل میں مصطفیٰ جانے رحمت کی محبت کا چراب روشہ یہ دو چیزیں اگر تمہارے پاس ہیں تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی تمہاری ٹھوک روکے نہ کریں شاہد الدین محمد غوری جو چیز سے بولا تھا جاؤ اور اسلام کا پرچم لے آگے تم نے تاریخ محمد کا سفر پڑھا ہو تو سنو کشمیر ہو کے آئے ارے باب 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 کشمیر دیکھ لے ہو تو پٹکی کھانا کو دل کرتا ہے شالی مارک دیکھ لے ہو نشات گارڈن دیکھ لے ہو لگتا ہے کہ جنت تو ترائی ہے نہیں رکھے دہلی ہو کے مزرے تھے دہلی بھی ہندوستان کا دل ہے نہیں رکھے ہجمیر جا کے قیام کیا ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ جب آپ مدینے شریف جانگ 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 تو نقشہ کچھ ہجمیر تو ملتا ہے سنگلا خلا کا خوش پہاڑیاں مدینے کے اردگرد بھی ہیں اور اجمیر کے اردگرد بھی ہیں ہے نا نقشہ مہاں سے ملتا ہے تو ایک تو وہ آدھا پسند آگئی کہ مدینے سے ملتی ہے اور دوسرے چمن میں پھول کا چمن میں اگر میں بھی ایک پھول کا پودا لگائی ہوں تو وہ کمال ہے نا چمن میں پھول کا کھلنا کوئی کمال نہیں زہے وہ پھول جو گلشن بنائے سہرہ کا تلوار والے میدان چھوڑ کے بھاگے تھے اور میں دیکھ با جانے اسی اجمیر میں آکے بغیر کسی تلوار کے بغیر کسی لاتھی ڈنڈے کے صرف اپنے اتنا ہی کھا تھا اپنے مریسے کہ نماز کا وقت ہو گیا آدان کو پڑھ دیں اجمیر کی پہاڑی پر اللہ اکبر کی صدایں بلند ہوئی تھیں اشہد و انہ محمد الرسول اللہ کی صدایں بلند ہوئی تھیں میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس ہندوستان کی لاکھوں مسجدوں کے مینارے سے پاکستان کی لاکھوں مسجدوں کے مینارے سے بنگلہ دیش کی لاکھوں مسجدوں کے مینارے سے جو آج آدان کی آواز آ رہی ہے یہ تلوار کی وجہ نہیں ہے یہ میرے خواجہ کے کرم کی وجہ ہے کہ انہی کے کرم کی وجہ سے اللہ کے نعرے لگائیں سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلکِ عالی حضرت فیضانِ اولیاء اکرام فیضانِ خواجہ اگری نباس اللہ ماشاکیل احمد صاحب قبلہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشا اللہ جیرڈ والو ان سے بوچھیں بہتر ہیں جیرڈ میں اسلام کب آیا ابھی خوبصورت راستہ نہیں ہے آپ کے آنے آپ کو بتا ہے کب آیت ہے اسلام کیا پتا پتا ان کے دادہ بھی یہی کیسے ہوں گے مجھے پتا جڑھ والوں کب آیا اسلام میں مجھے پتا مجھے پتا کب آیا تھا جڑھ میں اسلام اسلام یہاں جب آگیا تھا جب یہاں روڈ نہیں بنی پھرینیں نہیں چلی تھی موتر سائیکلیں نہیں تھی پک ڈنٹیوں سے گزر کے آ گیا سنگلاخ وادیوں سے گزر کے آ گیا میرے بھائی کون لائے تھا یہ وہی اللہ والے لائے تھے کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو اسلام سمجھ لیا تھا مصطفیٰ جانِ رحمت کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلا جلا اسی لئے ان اللہ والوں کا احسان ہے اسی وجہ سے تو ہم ان کے مزارات پہ حاضر ہوتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اب ہمیں چلے جاتے ہیں تو وہ پلے مہنے والا لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھ لو اجویر میں کھڑا ہے ہاتھ باندھ ہوئے دیکھ لو کلیر میں کھڑا ہے ہاتھ باندھ ہوئے یہ دیکھو کچھوچا میں کھڑا کالپی میں کھڑا بریلی میں کھڑا یہ بہرائچ میں کھڑا ہوا جانتے ہو کون ہے تو ایسا بتاتے ہیں کہ یہ کبر پججوں کی تولی ہے جھوڑ بول لیا بھجری جھوٹا یہاں تو سب اپنے لوگ بیٹھیں بولو مزار پہ جاتے ہیں ہاں اجمیر بھی گئے ہوگے تو کیا اجمیر والوں کی پوجہ کرنے جاتے ہیں کالیر بھی گئے ہوگے کیا ان کی پوجہ کرنے جاتے ہیں ارے پڑھ لے یہ تو بتا جھوڑ بول لیا ہے اور وہ بھی ایتی چھوٹا کہ اس سے بڑی جھوڑ بولی نہیں جا سکتی ارے پوجتے تو ہم ان کو بھی نہیں ہیں جن کے لئے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے جانے کی بات ہے تو بریلی چھوڑ اللہ نے کرم فرمایا تو بغداد بھی جانگے اور حیدر کرار نے بلایا تو نجفِ اشرب بھی جانگے کربلا والوں کی نظر کرم ہوئی تو کربلا مولا بھی جانگے چھوڑو ان سب کو ہم تو مدینے بھی جانگے مدینے والے بھی تو اللہ بھی جانگے ہے نا تو ہم ان کو پوجھنے تو ارے قوم مسلم کسی طاقت کو نہیں پوچھتے وہ اور لوگ ہیں جو طاقتوں کو پوچھتے ہیں دریاء کو اس لئے پوچھتے ہیں کہ وہ ڈپو کے مارنے کی طاقت رکھتے ہیں آگ کو اس لئے پوچھتے ہیں کہ وہ جلا کے مارنے کی طاقت رکھتے ہیں ناک کو اس لئے پوچھتے ہیں کہ وہ ڈس کے مارنے کی طاقت رکھتے ہیں پہاڑ کے سامنے اس لئے شیز نبھا دیتے ہیں کہ وہ دبا کے مارنے کی طاقت رکھتا ہے الحمدللہ اس بوری کائنات میں تنہا قوم مسلمی یہ کیسی قوم ہے جو کسی طاقت کی پوجھا نہیں کرتی ہے بلکہ طاقت پیدا کرنے والے کی پوجھا کرتی ہے یہ جب بھی جھکتا ہے تو طاقت پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں جھکتا ہے دنیا کی طاقتوں کے سامنے ہم کبھی اپنے بھٹنے نہیں ٹھٹے چلے کیوں جاتے ہیں ان کی بارگاہ میں اس لئے کہ ہمیں ایک حصول معلوم ہے ایک صابتہ ہے قانون معلوم ہے کہ ہر چیز اس کے والے کے پاس ملتی ہے لورڈی سپیکر چاہیے کپڑے کی دکان میں جاگا کسی بجا کی دکان بجا کہ ان کو بھییا جلسہ کرانگے لورڈی سپیکر کردے سے بولے پاغن ہو گیا تھے ہیں کہ کپڑا کپڑے والے کیا ہم لے گا اللہ اللہ والے کیا ہم لے گا لکڑی لکڑی والے کیا ہم لے گی لورڈی سپیکر لورڈی سپیکر والے کیا ہم لے گا جب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز اس کے والے کے پاس ملتی ہے تو یہ تیہ کرنے میں کونسی مشکل ہے کہ اللہ بھی اللہ والوں کے یہاں ملتا ہے اللہ بھی دنیا داروں کے یہاں نہیں ملتا ہے اس لئے ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں آگا اور ہم کوئی تنہا جا رہے ہیں ہم کوئی اکیلی جا رہے ہیں کرونا لوگ سال میں لوٹ پھیر کر دیتے ہیں اور آج کی بات ہے صدیوں گزر 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 صدیوں آٹھ سو سال سے زیادہ تو میرے خواجہ کے مزار پاک پہ ہو گئے سبا نو سو سال تقریباً بہرہ شریف کے سید سالہ اور مسعود غازی کے مزار پہ ہو گئے اس کا مطلب مزار کوئی نئی چیز ہے نا؟ اس کا مطلب آٹھ سو برس پہلے بھی مزاروں کے ماننے والے تھے سبا نو سو برس پہلے بھی اسی ہندوستان میں میرے بھائی مزارات کے ماننے والے تھے اسی لیے تو مزار بن گئے اگر مزاروں کے مخالب ہوتے تو بولو مزار کیسے بن گئے اجمیر میں جیسے ہی آپ میرے سینٹر کریں گے تو پہلی مسجد مسجد اکبر ہی نظر آئے گی ارے اس کا مطلب اکبر بادشاہ بھی جاتا تھا آگے بڑھئے تو شاہ جہانی مسجد اس کا مطلب شاہ جہان بھی جاتے تھے چلے انہیں لجٹ کر دے دونوں کو بھئی آلمگیری مسجد بھی تو ہے آلمگیر علیہ الرحمہ تو اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں بہت تھوڑے عالم اور وقت کے مجدد وہ بھی جاتے تھے انہوں انہوں نے تو کبھی آنگ چلایا تھا ایک پروگرام شروع کیا تھا مزارات کو سلام کرتے تھے جا کے جواب آ گیا تو خیر جواب نہیں آیا تو بولے توڑ دو اپنے آئے ہوا مسنوئی ہے پیسے خوب بننا ہے مزارات اچھا روڑ کے کناری کو بننا ہے تو غور کرو وہ نٹھلے بیٹھ جاتے ہیں جا کے جن سے کچھ ہوتا ہے نہیں ہرام پورت جاہل جھپٹ اور پھر وہ تابید بھی کر کے دیتے ہیں لکی نے ادھر صدر بنائی دے دی اور عورتیں پاگل ہیں اپنے جاں کی عورتیں ضرور بھیڑ لگا کر جائیں گے جبکہ میں اپنی ماں و بہنوں کو مشورہ دیتا ہوں تو دیکھو ان پاکھنڈیوں ان نیلے پیلے کالے گلابی لال باباوں سے کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس مجھایا کرو پدلیوں صبح کو فجر کی نماز پڑھا کرو اور اس کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کر لیا کرو گھر میں کوئی بلا آئے گی نہیں یہ نہیں کرے گی میاں سے تابید لے نکل جائے گا اور میاں کے پاس جائے گی تو فانس ہے گا ہی وہ تو فانس ہے گا نہیں فانس ہے ارے تمہیں تک فانس لے گا چلے جائیں گے ایسی بھوما پھرا کے بعد اگر رہے گا کہ آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاؤں وہ تو ادھر ادھر کا ذائچہ بنا کے آپ کو بتا گا اور بولے آپ کے تو جادو آپ کے یہاں تو جنوں کا اکھاڑا بتا سارے لے برا پورا اکھاڑا بتائے گا جبکہ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ جادو سے کوئی مر نہیں بڑے سے بڑا جادو اگر اپنے جادو سے کسی کو مار ہاں جادو سے تھوڑا سا جسم تیڑا ملا تو تکلیف تو ہوگی مگر جادو سے کوئی مرتا سرکار کو جو ہوا تھا جادو تو سرکار کسی گوتا آنے کے پاس گئے گئے بتاؤ کسی گوتا آنے کے پاس نا جادو کیوں ہوا تھا اس کے پیچھے تو لوجک ہے وہ بتا دوں گا بھی آپ مگر کسی گوتا آنے کے پاس نہیں گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ جادو کا اثر ہونے دیا اور اس کا کاٹ بھی اپنے کلام قرآن مجید میں نازل کر دیا تعلیم امت کے لیے کہ کبھی جادو ہو جائے تو سورہ فلک اور سورہ ناز کی تلاوت کرتے رہنا بڑے سے بڑا جادو میدان چھوڑ گے مکہ کے مشرقین سرکار کو جادو گر کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا جادو گر ہے اللہ نے اپنے محبوب پہ جادو کا اثر ہونے دیا تاکہ اس کے بعد کوئی بھی سرکار کو جادو گر نہ کہہ سکتے اور تاریخ پڑھ لینا اس کے بعد لوگوں نے یہ تو کہا کہ یار محمد جادو گر نہیں ہے اگر یہ جادو گر ہوتا تو اس پہ جادو کا اثر ہونے دیا ہے نا اور پھر جادو کا کاٹ نازل کرنا تھا اور کوئی نہ کوئی بہانہ ہی تو ہوتا ہے جو کام ہوتا ہے محبوب پہ جادو ہو گیا تو پروردگار نے اس جادو کا کاٹ قرآن میں نازل فرما دیا تو یہ اللہ کیا کر لے گا پھر ایسے لیں کیا گا جھاں کو ہو گئے ہیں میری حکومت آئی اگر تو میں ان کا کیا کروں گا یہ تو مسلم نہیں ہوگا مجھے بہت چڑھے قوم کا استحصال کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں اسلام میں زگزاگ نہیں لیں اسلام میں تھیڑا میڑا کچھ بھی نہیں لیں اسلام تو سیدھا سیدھا مذہب ہے اپنے رب کو مانو مصطفیٰ جانے رحمت کو مانو اللہ والوں کو مانو پنج وقتہ نماز ادا کیا کرو اور پیروں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ توفیق دے دے تو سال میں ایک بار ماں کا طلبہ چوم لیا کرو انشاءاللہ بلائیں اس گھر میں آگی بہت اچھا پیغام ہے بہت اچھا پیغام ہے ماں کا طلبہ چوم میں زیادہ پیرہ مریدی کے چکر میں مخالف تو نہیں ہو مگر زیادہ پڑھتا بھی نہیں ہوں میں بھی مرید ہوں مگر میں تو صاحب کیا کہوں کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دہر میں تھک جاؤ گا ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گا اگر کوئی باشرے ہے متبع سنت ہے تو مرید ہو جانا اور اگر ایسا کوئی نہ ملے تو ٹیڑے میڑے سے بالکل بھی ہے نا مہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی باشرے بھی ہے تو اس کا مرید ہو کے بھی اممہ کو مخبت نہیں ہوں ہے نا کہ پیر جی کے سامنے تو ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا چالیس ڈگری چھکا ہوا باز باز تو پیروں میں گر جائے ہے نا اور گھر میں اممہ ناراض ہے چیلنج کر رہوں ایک کروڑ پیر بھی تمہارے کام نہیں آنگے اگر اممہ ناراض ہو گئی تو اور اممہ راضی ہے تو ایک ہی پیر سے کام چل جائے گا مجھے کسی کتاب میں دکھاؤ کسی عالم کو بلاؤ جو مجھے یہ دکھا دے کہ فلا پیر کے پیروں تلے جنت ہے میں تمہیں فرمانے مصطفیٰ میں دکھاؤں گا میرے مصطفیٰ فرماتے یہ ماں ہے نا اس کے پیروں تلے جنت کی بار ہے پیر مانے تو جانگے مگر اس کی ایک حد ہے حد سے اگر بھار گئے تو پھر کٹائی کے علاوہ تو حد میں رہیے اتنا ہی مانی ہے جتنا ماننے کا حق ہے تو میں وہ ذکر کر رہا تھا کہ اور انگ دیب علیہ الرحمن کی بسکت دیئے بنی کی ان کا یہ پروگرام کہ یہ مزارات بہت بننا ہے ان میں چھلے ان میں بیٹھ رہے ہیں ان میں جا کے سلام کرو اچھا اس کا مطلب ان کا یہ ایمان تھا کہ اللہ والے مر کے مٹی میں نہیں ملتے سلام کا جواب آیا تو اللہ والا نہیں برنا وہ بھار دے یہ اب یہاں میں اجمیر تک پہنچا وہاں بھی سلام ہوا اور جواب آیا بولے سامنی مسجد بنا دے بولے کیوں بولے مسجد اس لیے بنے گی کہ مسجد میں خدا کی عبادت ہوا کرے گی اور مسجد سے نکلیں گے تو اللہ والے کا دیدار ہوا کرے گا جاتے تھے مدار پہ ایک بار یہ ہوا تاریخ میں لکھا ہے کہ اور انگے بلے رحمہ مدار پہ حاضری کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک اندھا بیٹھ ہوا ہے نابینا پوچھا اس سے کہ بھئی کیوں بیٹھے ہو اندھے صاحب تم یا بولے آنکھیں مانگنے آئے ہوں بولے ملی نہ کتنے دن ہوگے بولے کئی برس ہوگے بولے ملی نہیں ہے اب تک بولے ابھی تک تو ملی نہیں ہے بولے اندھر مدار میں پاتھا پڑھنے جا رہا ہوں اگر آنکھیں نہیں ملی تو لوٹ کے گردن بھی مار دوں گا اندھا ہو بہت ہشیار میں نے اور اندھا کے ایسے ایسے کمال دیکھے ہیں یہ گری والا جو سکارہ نا ایک اور دو کا بلکل برابر برابر تم ہمیں دیکھنا پڑے ہے کہ دو کانگ کس پہ بنا اور ایک کانگ کس پہ بنا اس کے ہاتھ میں تمہیں اکھٹے کر کے دے دیوں ملیوں کو ایک ٹھڑ سی الگ الگ کر دے اب تو یہ موڈی جی کی مہربانیس ہے یہ نوٹ جو بدلیں یہ کتنے پاکھنڈی نوٹ آئے ہیں ان نوٹوں کو دے دیئے ہیں انہیں پچھا لے ہیں جب وہ چلے گئے نا تو پیروں کی چاپ سے اس نے سمجھ لیا کہ یہ جو گردن مارنے کی باتیں کر رہا تھا چلا گیا بڑو سنگھ کون ہی مار کے پوچھا کون تھا یہ دادا بن رہا تھا گردن مارنے کی کہہ رہا تھا بھا آیا گردن مارنے والا بولے آہستہ بول اور تھوڑا آہستہ بول بولے کیا ہوا بولے یہ اندرستان کے راجہ اور انگریب تھے اورے بولے انہیں کونڈ رکھ رہا چاپاٹی دیا گردن سیدھے اندر گئے اور انہوں نے پاتا پڑی اب یہ گردن ہے اپنے رب اپنے پروردگار کے واقعے مجھے آنکھ ہیں یا پھر اے میرے پروردگار اپنے اس نیک بندے کے تپیل میں مجھے آنکھ ہیں یہ دو جملے بولیں میں نے ہوا میں نہیں بولیں بعد والا جملہ ہی دفتر ہے اے میرے پروردگار تو مجھے آتا کر دے اپنے اس محبوب بندے کے تپیل میں مانگا بیسے بھی جا سکتا جو میں نے پھولا کہ میرے خواجہ مجھے آتا کر دو مگر دل میں یہی رادہ ہونا چاہیے کہ حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے مگر ان کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے کہ اللہ کو وسیلہ پسند ہے دینے والا حقیقت میں کون ہے اب مانگا تھا آنکھیں مل گئیں فاتح پڑھ کے لوٹے بولے لاؤ اندھے کو ہماری بھارگاہ میں تاکہ ہم اس کی گردن مارا دھوڑا دھوڑا وہی آیا بولے بھرچہ سلامت السلام علیکم بولے تجھے بلا آیا میں نے اندھے کو پکڑ کے لاؤ کہاں ہیں وہ ارے بولے میں ہی ہوں بولے مل گئی یہاں کے بولے مل گئی بولے تُو تک کہہ رہا برسوں سے رہ رہا ہوں تجھے برسوں سے نہیں ملی اب تجھے لمحوں میں مل گئی اس کا مطلب تُو نے مانگا ہی نہیں یہ چیز میری نوٹ کرو دعا اور ہوتی ہے الفاظِ دعا اور ہوتی ہے الفاظ صرف وہ ہوتے ہیں جنہیں زبان ہی ادا کرتی رہتی ہے دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے اور بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں قوت پر باز مگر رکھتی ہے مانگتا تو دیکھو وہ دل کی دنیا بدلتے ہیں وہ زندگی میں انقلاب لاتے ہیں مگر مانگنے کا صلیق آپ نہ چاہتے ہیں بے عدب کو کبھی کچھ نہیں ملتا اور با عدب کو اللہ کے کرم سے تو حقیقت میں دیتا اللہ ہی ہے مگر اس کے محبوب بندے کے دربار میں جا کے مانگ لے تو اللہ کو یہ عدہ پسند آجاتا ہے قرآن میں ہے ان اللہ علا کنی شاہد قدیر اللہ تعالی ہر ممکن چیز پتا دے رہے ہیں بتاؤ کیا وہ بغیر ماں باپ کے انسان پیدا نہیں کر سکتا ہے بغیر باپ کے بغیر امہ کے یہ سکتا چھوڑو اس نے کیا ہے کر سکتا کیا ہے اس نے کر دکھایا ہے حضرتِ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا بولو حضرتِ حقیقت کو بغیر امہ کے پیدا کیا حضرتِ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا یہ دکھا دیا کہ ہم کر تو سب کچھ دیتے ہیں مگر ہمیں وسیلہ پسند ہے اب ہم تمہیں اولاد بھی دیں گے تو ماں باپ کے وسیلے سے دیں گے اب ہم تمہیں امینا کلام قرآن دینے جا رہے ہیں مگر اپنے محبوب کے واسطے میں دیں گے ہم تمہیں ایمان بھی دیں گے تو تمہیں ہم اپنے محبوب کے واسطے دیں گے ایسا کہلے ہو اسے میں مانتا ہوں بڑھا پہ میں آواز بھی تھوڑی ایک ہی ہو جاتی ہے دیکھو میں مانتا ہوں اقلوالو میرا محمد خدا نہیں ہے مگر دلوں پر یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے ارے سر جھکانا فرض ہے بے شک خدا کے سامنے ارے سر اٹھانا قبروا ہے مصطفیٰ کے سامنے باتیں لمبی ہو جانگی چھوٹی کریں سمیٹھیں خواجہ صحابت میرے آزان ہو گئی نماز ادا اللہ کے بندوں نے اللہ کی زمین پہ آزان کی آواز جب پھر تھی راج کی ایبان سے ٹکرائی فوجی بھیجے بولے دیکھو کوئی بودلہ رہ گیا ہے فوج آئی تلاش کیا دیکھا کچھ اللہ والے بیٹھے فقیر دیوانے مستانے بیٹھے دیکھ کے چلے گئے بولے صاحب فوجی کوئی نہیں کچھ فقیر بیٹھے سادھو سنت بیٹھے بیٹھے رہے وہ بیٹھے رہے پھر خیال آیا کچھ گڑ بڑ جھالا نہ کر دے اس لیے انہیں یہاں سے بھگا دیا جا بولے صاحب ہمارے ہی انہ ساگر پر یہ پانی کا استعمال کرتے ہیں اور یہ ملچ لوگ ہیں بولے پابندی لگا دو انہ ساگر پر پابندی لگی ایک مرید نے کہا حضور والا انہ ساگر پر پابندی لگی پانی کا ذریعہ وہ ہے بھضو کے لیے بھی پینے کے لیے بھی کپڑ دونے کے لیے بھی بولے جاؤ ایک پیالے میں پانی لے ایک مرید ایک پیالے میں پانی لینے کے لیے پہنچا کب پانی لینے نے دیا جائے گا بولے ایک پیالہ لینے دو بولے پھر مت آنا بولے پھر ہم کیوں آنگے تمہیں ہمارے پاس آنا پڑے گا ہم کیوں آنگے تمہیں آنا پڑے گا خواجہ نے سکھا کہ میں جاتا کہ انہ ساگر سے کہنا کہ تجھو خواجہ نے یہ لوگ کے رہے تھے وہ ہم جیسے ہیں وہ ہم جیسے ہیں آج پڑا چلے گا کون کون جیسا ہے پہنچ گئے اور ہی آواز لگائی تھی کہ آنا ساگر تو جب میرے خواجہ نے بلایا پورا آنا ساگر اس کھالے میں کوجے میں سمندہ یہ اللہ حوالوں کی نظر کرم پورا آنا ساگر اس کھالے میں چلا گیا پہنچیوں نے دیکھا کہ وہ کہ میں تو ایک پیالہ ہی لے جا رہا ہوں ایک پیالے کسی نہ اجازت دی دی تھی بولے تو پورا آنا ساگر جا رہا ہے راجہ سے کہا کہا وہ تو پورا آنا ساگر لے گئے بولے کماؤں اٹھا گے لے گئے بولے کتنا بڑا پیالہ لے کے آئے بولے اپنے یہاں کوئی سادو ہے بولے ہیں تو وہ جوگی جے پائے بولا لے بولائے گئے جنگلوں میں تپسیا کرتے تھے بولے بھئی ایک سادو سے مقابلہ کر لو کہ بولے کروا دے چھٹکیوں میں متل دنگے اچھا کفر اچھلتا خوب ہے وہ کام بلکل نہیں کرتا ادھر خودکا ادھر خودکا جیسے بندر خودکتا رہے نا اور شیر دیکھا اور وہ بھالتا تو بولے متل دنگے کچھل دنگے مقابلہ تو کراؤ سامنا تو کراؤ بہت بہت دی بولے جاؤ انہیں لے کے جاؤ مقابلہ کراؤ پہنچا بولے نام بولے مہین الدین تو اپنا بھی تو بتاتے بولے جاؤ پا بولے مقابلہ کراؤ گے بولے کفر کا ایمان سے کیا مقابلہ مقابلہ تو اپنے برابر کیسے کیا جاتا ہے اور کفر ایمان سے کوئی مقابلہ تو بولے اب ہم بار ہم بار روکو بولے تم بار کرتے رو ہم بار کرتے نہیں ہم تو سہنے والے لوئے ہیں شبر کرنے والے ہیں کرو بار مگر یار خونِ حق خونِ نہ حق کبھی رائے گا جب یہ بہتا ہے تو وہ رنگ ضرور لائے کرو بلا تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں ماں بہا تو بولو رنگ لائیا نہیں لائیا اگر بھارت میں بھی بہے گا تو آج نہیں کل لنگ ضرور لائے یہ لائے 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 یہ یقین ہے کیونکہ ناو قاعدت کی بہت دیڑتا تھا بہت دور تک بولے بار روکو انہوں نے کچھ تنتر من پڑھا پہاڑ کو پھوک مارا پہاڑ سے پتھر نکل کو خواجہ کی طرف چند میرے خواجہ نے ایک لکیر کھیج دی اپنے مریدوں سے کہا اندر آجا اندر آگئے وہ پتھر گھر تو رہے تھے مگر لکیر کے بھاری گر رہے تھے مجھے یہ کہنا تو یہ لچمن دیکھا نہیں ہے جیسے سیتا جی ہر لی جانگی یہ میرے خواجہ کی رکھا ہے اسے کوئی پھار نہیں کر سکتا پتھر گر رہے تھے تاریخ میں لکھا اور پھر وہ چیخ کے کہہ رہے تھے میرے خواجہ تم پہ درود و سلام اب جب اس کا یہ دعو کھالی گیا بہت جرال میں پورے غصے میں ہوا میں اڑے فضا میں اڑے خلا میں اڑے آسمانوں پر منڈلائے اور اوپر سے کہا مہین الدین ہمت ہے تو اوپر آو بولے ہم کیا کریں گے اوپر آتا ہے ہم اوپر اوپر جانے کے ارادے میں نہیں ہے ہمیں تو جب بھی موقع ملتا ہے تو ہم تو مدینہ ہی جاتے ہیں میں میرٹ میں تقریر کر رہا تھا تو یہ چل رہا تھا وہ یہ سامنے جو رکھا ہوا ہے میں نے کہا بھئی سے سامنے سر ٹھالے بانڈشٹر ہو رہا ہے تو بولے ہم امریکہ میں بیٹھ کر سن رہے ہیں کچھ لوگ تو میں نے کہا یار میں امریکہ جانے ہی مجھے اراد میں جانے کا ارادے کر کے نہیں ہوں امریکہ تو بولے پھر کہاں جاؤ گے میں نے کہا جب بھی موقع ملے گا قدم نازم مصطفیٰ تک جانے ہیں لوگ چاند کی دنیا پہ لے جانے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجدوں سے نکلو مولویوں چاند کی دنیا پہ چلو انکرش کی وادی میں چلو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم چاند کی اوقات سمجھ چکے ہیں ہمیں سورج کی اوقات معلوم ہیں تم وہاں کھولے جاتے ہو بولے پھر کہاں جانا ہے میں نے کہاں جانا ہے جن کے بارے میں یہ کہہ کے دل بہلاتے ہیں کوئی حد ہے ان کے اروج کی کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلغن انا بے کمالے ہی کشب ود جابے جمالے ہی حسرت جمیع و خسالے ہی سلو علیہ وآلہ اور میں نے چاند کی دنیا کی اوقات بھی سن لے میں نے تم چلے جاؤ ہم نہیں جانگے ایک شیر میں سنا ہے ہم نے کہاں کیا آپ کو انشاءاللہ اگر مزا نہ آئے تو پیسے سب لے جائیں اٹھا گیا چاند پہ جانے والوں مبارک تمہیں چاند پہ جانے والوں مبارک تمہیں چاند کی سر زمین پر پہنچنا مگر ارے یہ وہی چاند ہے جس نے میراج میں بڑھ کے چومے حبیبِ خدا کے قدم تو ہم تو انہی قدموں پر جانگے فضاء میں اڑھ کے چیز رہتے ہیں کہ آؤ اوپر حمد ہے تو میرے خواجہ نے ارشاد فرمایا ہم تو نہیں آنگے مگر تیرا نکھڑا ضرور ڈھیلا تیری ریٹ ضرور اپنی چھٹی سے کھڑا کھڑاؤں سے بولے یہ ہوا میں جو اڑھ لے آنے پر اس کا نکھڑا ڈھیلا کر کے نیچے لائے لوگ کہتے ہیں کہ ان ملہوں نے کچھ کرائی نہیں گئے انہوں نے احجاز بنا دیئے راکٹس بنا دیئے لڑا کو یومان بنا دیئے یہ تو دو سو سال پرانی بات ہے آج سے ساڑھے آٹھ سو برس پہلے میرے خواجہ نے اپنے پیر کی چھٹی کو ہوای جہاز بنا کے دنیا والوں کو یہ بتایا تھا کہ جو اللہ والا کر سکتا ہے وہ دنیا والا کری بغیر کسی کل کرزے کے بغیر کسی ڈیزل پیٹرول کے وہ چھٹی ہوا میں اڑی تھی اور جو بھی جرپال کے سر کو اور وہ ڈنڈوز کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مہین الدین میں نے تو چودہ ودیائیں پڑھی برسوں جنگلوں میں تپسیات لی تم میں ہوا میں اڑا خضا میں اڑا خلا میں اڑا مگر یہ صرف دنیا والا اس کی تپسیات کے بارے میں بھی تو بتا میرے خواجہ نے ارشاد فرمایا تھا یا تپسیات نہیں کی جاتی ہے مدینے والے کی غلامی کی جاتی ہے اور اس کے ہی غلام کے قدموں سے یہ مس ہو گئی ہے تو اس نے تیرا نقرہ ڈھیلا گیا کا بازی ہار گیا اب نتیجہ یہ ہے کہ مہین الدین کلمہ پڑھا لو مگر ایک شرط ہے بولے پیار شرطوں پر نہیں کرنا جو شرطوں پر پیار کرے وہ پیار نہیں کرتا ہے وہ دھوکے باز ہوتا ہے نا ایک شرط لگا کہ پتاو مجھے کیسے نہیں شرط سے کسی کو پتھایا نہیں جا سکتا پھر لالچ ہوتا ہے جب پیار ہوتا ہے تو پھر کوئی لالچ بولے صاحب اگر ارد کر رہا ہوں قبول کر لے بولے کلمہ پڑھنوں لے موہر قیامت تک کی زندگی چاہیے بولے عطا کر دی جبکہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ بات سچی ہے بھئی ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں مگر اللہ نے ہی تو فرمایا جب میرا بندہ میری بھٹی میں سلگ جاتا ہے تو پھر میں اس میں اپنے جلوے پنہا کر دیتا ہوں یعنی کہ بولی اس کی زبان اس کی ہوتی ہے بولی میری ہوتی ہے ہاتھ اس کا ہوتا ہے مگر پکڑ میری ہوتی ہے یہ رنگ کی بات ہے جیسے آگ کا کام کیا ہے جلا دینا شیکنا گرم کرنا یہی تو کام ہے آگ کا بھائی بتاؤ اب آپ نے بھٹی میں لوہ ڈالا اور لوہے کو جب آگ نے اپنا رنگ دے دیا اپنی صفت اتا کر دی اور آپ نے اسے نکالا اور نکال کے پوچھا مجھ سے کہ یہ کیا ہے تو میں آگ نہیں لوہ ڈالا ہے نا میں کہ آپ بھی کہو گے آپ بھی کہو گے بھائی کہ لوہ ہے مگر جو کام آگ کر سکتی ہے وہ تو بولا وہ لوہ کر سکتا یا نہیں ارے کر سکتا ہے اس لیے کہ آگ نے اسے اپنا رنگ دے دیا ہے اس سے جلایا بھی جا سکتا ہے اس سے سیکھا بھی جا سکتا ہے تو لوہا لوہا ہوتا ہے اور آگ آگ ہوتی ہے اسی طریقے سے اللہ کا بندہ ہوتا تو وہ اللہ کا بندہ ہی ہے مگر جب خدا اس میں اپنے جلوے پنہا کر دیتا ہے تب ہی تو وہ ستر مریدوں کے یہاں با ایک وقت کھانا کھا لیتا ہے تب ہی تو وہ ماں کے پیٹ میں اٹھارہ بارے ایمز کر لیتا ہے تب ہی تو وہ ٹھوکر مار کے کشتی کھنارے لگتا ہے تو یہ اللہ والوں کا رنگ ہے اسی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یاروں تو پھر انقلاب آگا پھر طاقتیں دمت ہوگی کیسے رنگ ہوگے اب ہمارے تمہارے پالے سے گیند نکل گئی اب کام پھر شروع سے کیا جائے نئی بھیند نیا پالا نئی ڈھوک لالی جائے اور ماں کو یہ سبق پڑھا جائے کہ ماں ہو اب اپنی ذمہ داری نبھاؤ گودھ مپلنے والی بیٹی کو کنیز فاطمہ بنا بیٹے کو گولام مصطفیٰ بناو اور جب اسلامی کردار لے کے کوئی نکلتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا ظالم اس سے معنوم ہوئے بغیر ایک بات کہتے ہیں اپنی بات حکم کرتے ہیں تم بھی کچھ گھبرائے گھبرائے سے لگ رہے ہیں کچھ تھکے تھکے سے بھی لگ رہے ہیں کھیتی ویتی کا کام تو اب بہت سیزی پر نہیں چلنا ہے پانی وانی ہی لگانا پڑتا ہوگا ابھی تو گہوں کٹنے میں دیر ہوگی مارچ کے آخری ویک میں اور اپریل کے پہلے ویک میں کٹائی شروع ہوگی خدا کرے خیر سے ہو جائے تھوڑے تھوڑے ہمیرے جائے دے 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 ایک ایک ملتے میں کام جائے کمار پر کلا لے جائے تو ایسا کیا کرو یہ کام جیسے کبھی جوش آیا کرے تو اپنے امام ساکتا بھی آگے یہ امام بھاب آپ کے آپ کے بچوں کو خلمہ سکا رہے ہیں پانچ وقت کی اذان پڑھ کے آپ کو اللہ دھر میں آنے کی دعوت دے تو کچھ ادھر بھی ٹرانس پر تو تجارت کے لیے جائے کرتے تھے مسلمان دوسرے ممالک میں انڈونیشیا بھی گئی طریقہ یہ تھا کہ وہاں کے حکمران سے ملاقات کرتے تھے کہ ہم آپ کے ملک میں تجارت کریں گے اجازت ہے ملاقات کی وہاں کے راجہ سے بولے بھائی ہمارے یہاں تجارت مت کرو بولے صاحب وجہ بولے ہمارے یہاں پہل گئی کہہ سالی لوگ بھوکے مر رہے ہیں تمہارا گلہ چھل لگ لگ پھر مجھ سے شکاہ کھر نہ کرنا کرنا کر وہ لوگ بہار نکل آئے بہار نکل کے آپس میں بیٹھا پانسو اونکھ اللہ لے رہے تھے بڑا کھلا سنلو یار بیٹا بتو جیسے مت کرو بات ادھر دیکھو بیٹا آخری بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سنلو میں کوئی جانے والا ہوں تو انہوں نے بہر آکے مسلمانوں نے مشورہ کیا ہے یار یہ بھی تو اللہ کے بندے جو بھوکے ور ان کا قصور اس لیے بڑا نہیں ہے کہ ان تک اسلام ابھی پہنچا ہی نہیں ایسا کرو یہ پانسو کے پانسو اونکھوں کا اللہ کیا دے جاؤ راجہ کو جا دے اور اس سے قیدوں کے ضرور تمندوں تک پہنچا دیں دینے والا اللہ یہ بات دن ہو گئی پہنچ گئے راجہ کے پاس بلے صاحب ہم تو آتی گئے تجارت کریں گے بلے یہاں سے زیادہ بنا پاہ ہمیں کہیں اور نہیں ملے گا بلے مطلب بلے یہ جو صاحب ہم اللہ لے کے آئے ہیں یہ ہم آپ کے یہاں ایسے ہی ڈال کے جا رہے ہیں آپ ضرورت مندوں تک پہنچا دیں ہمیں بڑی تکلیف ہے کہ آپ کے یہاں کے لوگ پریشان پریشانوں کی مدد کر دیں بلے واقعی بلے ہاں تو بلے یہی کھڑے رو ابھی آیا ہے وہ اندر گیا تو نہا کے آیا ہے نہا کے آیا ہے بلے بھئی عرب کے مسلمانوں مجھے بھی کلمہ بلے صاحب ایسے ہی بلے کلمہ کو سری کے چیز تھوڑا ہی ہے آخر وجہ تو بتاؤ بولے مجھ تک خبر غلط خبریں پہنچائیں لوگوں نے یہ بتایا کہ ظالم قوم پیدا ہو گئی ہے ایک ظالم مذہب تیار ہو گئی ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا اس کا مطلب وہ چھوٹے تھے خبر پہنچانے والے یار تم تو بہت دیال ہو بڑے مہربان ہو اگر اسلام میں یہی سبب تو میں پڑھایا ہے تو مجھے اسلام والا بن کے ہی زندہ رہنا چاہیے اور اسی پہ مجھے موت بھی آنا چاہیے کلمہ پڑھ لیا بادشاہ نے اور مسلمان مجھوش میں آلے انہوں نے لگ مجھوش کے آخری نہیں مجھوش والا جوش ہونا چاہیے اڑیل والا جوش ہونا چاہیے ہے نبی رج رج ہوش میں جوش کا مزہ ہے یعنی جوش ہو تو یاد خدا سے وفلت والا ہے نا اب نعرہ لگا تو خوش سے کا آواز پہنچی اور خوش میں وہ پورا محل دیگا کا مسلمانوں نے آتر مل کر دیا بادشاہ نے کہا رک جاؤ بھائی اب بادشاہ کے اشانے پہ تو انہوں رک نہیں تھا وہ رکے بولے بادشاہ سلامت ماملہ کیا بولے تم میں کا جو بھی چاہے یہاں کا بادشاہ بن جائے میں تو ان تھٹھو گئے کپڑے والوں کو ساتھ جا جائے بولے صاحب بجھا اب ان نے بجھا بتائی تو وہاں اس کے جرنل نے فوج کے انہیں بولے اگر یہ باقی ایسے لوگ ہیں تو مجھے بھی کلمہ پڑھا لیو میں بھی تمہارے ساتھ ہی نہ ہوا جرنل نے بھی پڑھا تو فوج نے بھی پڑھا اب بادشاہ بھی مسلمان اور فوج بھی مسلمان تو ریاہ کام بچے چلی جائی پورا ملک مسلمان ہو گیا بولو تلوار سے ہوا پردار سے ہوا اپنا ہی بھائی تنگرے بھائیں اپنے بھائی کی طرف کی بھی پردھانی تنگ برداشت نہیں کر ریا بولے یہ کیسے بن گیا اب اللہ نے بانا دیا ایسے بن گیا تو کو جل کے مرا جا رہا ہے بھائیو اس تاثب سے کچھ نہیں ہوگا جو بھی ہوگا وہ پیار سے ہی ایک دو زخم ہے کہ تو میں دکھا کے چلے جاؤں ایک دو زخم نہیں سارا جگر ہے چلنی درد خود آپ پریشان ہے کہاں سے اٹھوں ہے نا کور ہے اتنے کور اپنے ہی سماج میں ہم جب ندر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اپنے ہی محلے کی بہن بیٹیوں پر اپنے ہی اٹھانے والے بھی اپنے ہی گھر کے بیٹے ہوتے ہیں جو لڑکی تم سے ندریں ملا رہی ہے یہ گارنٹی ہے کہ وہ صرف تم سے ہی ملا رہی ہے جو اسلام کے اصولوں سے ہٹ گئی ہے تو وہ کہیں بھی بھٹک سکتی ہے وہ ہر جائی بھی بسکتی ہے اس محلے میں تجھ سے ندریں ملا رہی ہے اور دوسرے محلے میں تیسی اور سے ندریں ملا دے جا کے کیا بھٹک جا آج تو اچھا لگ رہا تجھے نچوڑ لے گی کل کسی اور کو نچوڑ لے گی تو آنکھ مٹکے کا کھیل بھی اچھا ایک نا وہ تھا بھیڑا تھےڑی بھیڑی آپ ہوں والا وہی نا جو جیسے کہ لگ رہا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے حقیقت نہ دیکھ ہو جائیتا کہیں پہ نگاہ ہے نشانہ لگا لگا تھا اور مال دا تھا خوب اور کوئی لڑکی اسے لفٹ کراتی نہیں تھی بہت بڑا شانج تھا کہ یار مجھے تو کوئی مو ہی نہیں لگا رہا ایک لڑکی بڑی ہوشیار لکل گئی بولے پیسہ تو ہے ہی پیسہ کیسا کچھ جائے جائے اس کے قریب سے گزری اور اس کی دھکی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ پہ گزر گئی بولے تمہاری آنکھ ہیں تو مجھے سیمان خان سے بھی زیادہ اچھی اب آنکھوں کی وجہ سے ہی وہ مار کھا رہے تھے اور آنکھوں کی وہ تحریف کر کے گزر گئی اب تو وہ پھٹے جا رہے تھے بیچ میں سے پورے میرے پاس آئے بولے حضرت قریب میں ہوں میں نے کوئی بولے دیکھیں میری آنکھیں سلمان خان سے ملتی ہیں اچھا میں نے بھی قریب جا کے دیکھا اور میں نے زیادہ غور نہیں کرا تھا ان کی آنکھوں پہ کہ ٹیڑی میری ہیں مگر جب میری طرف انہوں نے دیکھا نا تو میں نے دیکھ کے کہا رہے میں نے کہا یار یہ تو دونوں آپس میں نہیں ملنے یہ تو سلمان خان سے کیا ملتی ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں ہی دور رہنا ہے اگر لڑکی کوئی غلط قدم اٹھا رہی ہے تو اللہ نے اسے تو عقل ہی کم دی ہے تجھے تو اللہ نے بہت عقل دی ہے اس کا استعمال بھی تو تجھے کرنا ہے تو اس کا استعمال کر اور یہ جہالت کے پردے چھاک کرو علم کی طرف بڑھو آپ کے یہاں امام صاحب پڑھے لکھے آگئے ہیں کبھی کبھی ہی موقعی ملتے ہیں نہیں امام بھی خوب اوڑکھا بڑھ ہوتے ہیں اگر امام صحیح آجائے تو پوری بستی میں انقلاب ہوتا ہے اپنے بچوں کو صحیح وقت پر تعلیم کے لیے امام صاحب کے پاس بھی دیئے اور بھی دیئے اور امام صاحب کا بھی مقصود خیال انشاءاللہ ہوگا اور خیال کبھ رکھا جاگے جب بستی سے محبت ہوگی لگاؤ ہوگا نماز پڑھنے جایا کرو مستیدیں آباد کرو اللہ حوالوں سے لو لگاؤ اور وہ بھی اتنی حد تک کہ جتنی شریعت نے اجازت یہ چادریں وادروں کا جو معاملہ ہے چادر پہ چادر چادر پہ چادر لے چادر اور دے چادر بیٹا ہوا تو چادر شادی ہوگی تو چادر وارڈ ممبر بن گئے تو چادر پر دھان بن گئے تو چادر بھئی شریعت جو ہے یہ کہتی ہے کہ ایک اللہ حوالے کے مزار پر ایک چادر ہی کافی ہے اگر وہ جب تک پھٹنا جائے جب تک وہ سیدھا گندی نہ ہو جائے جب تک اسے ہٹانے کی ضرورت اب تو چادر بول چکا ہے اور تجھے پتہ نہیں چادروں کا ہو کیا رہا ہے چادر ادھر مزار کو پہنچ رہی ہے ڈاکو بیٹھو گئے اسے کچھ لے رہے ہیں یہی واد ممبر کے لیے سو روپے کی ہے اور پردھان جی کے لیے پانسو کی ہے چادر ہی لے جایا کرو تو پھولوں کی چادر لے جایا کرو تاکہ یہ ڈاکو سے کھیچ نہ سکے اس سے بھی بہتر طریقہ جو پیسے چادر میں کرج کرنا چاہ رہے ہو اپنے پڑوس کا نظر کرو اپنے رشیداریوں میں دیکھو کوئی بیوہ کی بیٹی تو جوان نہیں ہو گئی ہے جو پیسے چادروں میں خرچ کرتے ہو کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی میں خرچ کر دینا قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک ہزار چادر چلانے سے بھی زیادہ کا ثواب نہیں جائے شیر پڑ کے بعد ختم کرو مجھے زندی آہ ہے تو طلب بھی دیں مجھے دل دیا ہے تو طلب بھی دیں جو ہو کسی کا شریک غم مجھے ایسے دل کی طلب نہیں جو کسی کے کام میں آسکتے ہیں مجھے زندی آہ ہے مجھے زندی آہ ہے مجھے زندی آہ ہے مجھے زندی آہ ہے